پریز اللہ اور مسیح سکر جلالی معتبر نام میں آپ سب کی سلامتی ہو گوڈ مارننگ میرے عزیزوں آئیانچ کے سب کا آغاز بھی ہم تلاوت کلام پاک سے کریں گے اور مل کر زبور ستائش کی تلاوت سنیں گے جو کہ بزرگ دعوت کا لکھا ہوا زبور ہے اور اس کا ٹائٹل ہے ہمد و ستائش کی دعا خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے مجھے کس کی دہشت خداوند میری زندگی کا پشتہ ہے مجھے کس کی حیبت جب شریر یعنی میرے مخالف اور میرے دشمن میرا گوشت کھانے کو مجھ پر چڑھ آئے تو وہ ٹھوکر کھا کر گر پڑے خواہ میرے خلاف لشکر خیمہ زن ہو میرا دل نہیں ڈرے گا خواہ میرے مقابلہ میں جنگ برپا ہو تو بھی میں خاطر جمع رہوں گا میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے میں اسی کا طالب رہوں گا کہ میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں تاکہ خداوند کے جمال کو دیکھوں اور اس کے حیکل میں استفسار کیا کروں کیونکہ مسئیبت کے دن وہ مجھے اپنے شامیانہ میں پوشیدہ رکھے گا وہ مجھے اپنے خیمہ کے پردہ میں چھپا لے گا وہ مجھے چٹان پر چڑھا دے گا اب میں اپنے چاروں طرف کے دشمنوں پر سرفراز کیا جاؤں گا میں اس کے خیمہ میں خوشی کی قربانیاں گزرانوں گا میں گاؤں گا میں خداوند کی مدہ سرائی کروں گا اے خداوند میری آواز سن میں پکارتا ہوں مجھ پر رحم کر اور مجھے جواب دے جب تو نے فرمایا کہ میرے دیدار کے طالب ہو تو میرے دل نے تجھ سے کہا اے خداوند میں تیرے دیدار کا طالب ہوں مجھ سے روپوش نہ ہو اپنے بندہ کو کہر سے نہ نکال تو میرا مددگار رہا ہے نہ مجھے تر کر نہ مجھے چھوڑ اے میرے نجات دینے والے خدا جب میرا باپ اور میری ماں مجھے چھوڑ دیں تو خداوند مجھے شنبھال لے گا اے خداوند مجھے اپنی رہ بتا اور میرے دشمنوں کے شبب سے مجھے ہموار رستہ پر چلا کیونکہ میرے مخالفوں کی مرضی پر نہ چھوڑ کیونکہ جھوٹے گوا اور بے رحمی سے پھنکارنے والے میرے خلاف اٹھے ہیں اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ زندوں کی زمین میں خداوند کے احسان کو دیکھوں گا تو مجھے غش آ جاتا خداوند کی آسرک مضبوط ہو اور تیرا دل قوی ہو ہاں خداوند ہی کی آسرک خداوند کے کلام کے پڑھے سنے سمجھے قبول کے جن پر خداوند کے برکتو آئے میرے عزیزوں مل کر دعا کریں گے عظیم جلالی قدوس مہربان خدا تو جو قوت حشمت اور بزرگی کے اللہ خداوند اسمانی باپ آپ کی پاک حضوری میں آتے اور آپ کے تمجید کرتے کیونکہ تو تمجید تعریف اور ستائش کے اللہ خداوند ہے شکر گزاری کرتے ہیں میرے خداوند آج کی خوبصورت دن کے لیے کہ میرے خداوند تو نیک اور نیا دن ہمارے زندگی میں عطا کیا تاکہ میرے خدا ہم تیری تابداری وفاداری میں اپنی زندگی کے آیام کو پورا کرے اور میرے خدا منت کرتے کہ آج کا دن ہم شبوں کے لیے برکت کا وسیلہ ٹھہرے اور میرے خدا آج کس مورننگ سیشن میں جتنے بہن بھائی بزرگ بڑے بچے جوان شامل ہوں شبوں کے زندگیوں پر تیرا جلال اور تیرا فضل سایا کرے اور تیرے لوگ تجھ میں محفوظ ہوں منت کرتا ہوں میرے خدا منت تیرے لوگ جو آج اپنی جوب بزنس کاروبار کے لیے گھر سے نکلے میرے خدا جتنے لوگ سکول کالوجز جنورسٹس کے لیے اپنے گھروں سے نکلے خدا منت سبب پر تیری محافظت آئے تیرے فضل کا ہاتھ بڑے اور تیرے لوگ تجھ میں خوب ترقی پا کر تیرے نام کی تمجید اور تعریف کرنے والے اور تیرے لوگ ہمیشہ تجھ میں مسرور رہے اور ہر قسم کی ناغہان آفت سے مصیبت سے ہمیشہ بچے رہیں تیرے جلال ہمیشہ تیرے لوگوں پر سایہ کرے اور میرے خدا منت تیرے لوگ تجھ میں محفوظ ہوں منت کرتا ہوں میرے خدا منت ہر قسم کی بیماری وبا مرض تیرے لوگوں کی زندگی سے ہمیشہ دور رہے میرے خدا تیرے لوگ جو میرے خدا بیمار ہیں یا کسی بھی تکلیف میں ہیں درد میں مبتلا ہیں تو تیرے پاک فضل آئے اور تیرے لوگوں کو تسکین عطا کرے اور تیرے لوگ شفا پائیں منت کرتا ہوں خاص طور پر شہر کراچی کے لئے میرے خدا میرے خدا منت جو آنکھوں کی وبا جکل وائرل ہے میرے خدا منت تو اپنے لوگوں کو اس وبا سے بچا میرے خدا اور اگر کوئی اس وبا سے افیکٹڈ ہے میرے خدا تو منت کرتا ہوں تو اپنے لوگوں پر اپنے دست شفقت کو شفا والے ہاتھ کو بڑھا اور اپنے لوگوں کو شفا آنایت کر تیرے لوگ تجھ میں بڑھتے چلے جار تیرے نام کو جلال اور عزت ملے منت کرتا ہوں میرے خدا ملک پاکستان پر اپنے فضل کو جاری فرما اور ملک پاکستان پر میرے خدا منت تیری قدرت کا آتھ بڑھے اور امن و سلامتی پیدا ہو اور ملک سلام ملک پاکستان میں رہنے والے تمام مشرحیوں پر تیرا فضل جاری ہو تاکہ تیرے لوگ ہمیشہ تجھ میں اور تیرے جلال میں بڑھتے چلے جائے لوگوں پر اپنے رحمت کو جاری کر اور اپنی قوت کو استعمال کر آج کا میرے خدا مندر کلام پڑھا جانا تیری حضوری میں مقبول ٹھہرے اور ہم اس کے مطابق اپنی زندگی اب اسر کریں مشریحی ایسو کے جلالی نام سے دعا مانگتے ہیں آمین گوڈ بلیس یوال